نمسکار دشگو بی سی آر نیوز میپ کا سواگت ہے ہمارے دیش کی پورے سنسار میں تعریف کی جاتی ہے کہ بھارت میں الگ الگ دھرم الگ الگ بھاشا اور الگ الگ جاتی کے لوگ بڑے ہی پیار سے ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں مگر نہ جانے کہاں سے ہمارے بیچ میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کا کسی دھرم جاتی اور بھاشا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کا مقصد صرف اور صرف آپس میں لڑانا اور بھارت میں دہشت گردی یعنی آتنکواد فیلانا ہوتا ہے آج کہہ رہنا بھی اسی سوچ کا شکار بنا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیس میں دوہزار سترہ میں چناؤ آنے والے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک چناؤی مدہ بھی مانا جا سکتا ہے کیونکہ جب جب چناؤ آتے ہیں تب تب اس طرح کے ساماجک مدے سامنے آنے لگتے ہیں اور ہر پارٹی خود کو مسیحہ بتا کر اپنا ووڈ بینک بنانا چاہتی ہے جی ہاں بی سیا نیوز کے سمواداتا نے کیرانا میں چل رہے ایک ساماجک سماروں میں پہنچ کر سبھی دھرم کے دھرم گروہوں سے باتچیت کی تو آئیے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے حاجی سرفراد صاحب جنجانہ کے چیئرمن جو ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ کچھ سکھ سمودائے سے بھی لوگ یہاں موجود ہیں میں آپ سب سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک سکھ سمودائے سے ہونے کے ساتھ آپ بتائیے کہ اس حلکے میں کس طریقے کا لوگوں میں آپسی پیار ہے کس طریقے سے ہندو مسلم یہاں شروع سے رہتے آ رہے ہیں اور اب کیا حالات ہیں جی آج کل بہت اچھے حالات ہیں کوئی ایسے خراب حالات نہیں ہیں ہم جنجانہ کے نوازی ہیں اور یہاں پر تقریباً آٹھ دس سال سے ہم رہ رہے ہیں کچھ ایسا کچھ خراب نہیں ہے جب پہلے کچھ مجفرنگر ایریا میں کچھ حالات خراب تھے تو یہاں پر اتنا شانتی کا آئریا تھا کہ وہاں کے لوگ بھی یہاں پر آ کر کے بسے یہ بہت بڑی آئریا ہے ہم آٹھ دس سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور ہمیں پورا اس آئریا کے بارے جان کر رہی ہے سب ہی درموں کے لوگ وہ یہاں پر بہت اچھے سے رہتے ہیں اور سب درموں کے جو دھارمک آدمی آ رہے ہیں ہمیں یہ ہے کہ چلو یہاں پر سب ہی لوگوں کو بریف کریں سب لوگوں کو گائیڈ کریں کہ یہاں اس ایریا میں کچھ ایسی خراب بات نہیں ہے اور یہ لوگ سب اکٹھے رہیں اور ان کو وہ کچھ سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں ہم بھی اسی لیے آئے ہیں کہ ہم ان سے شکشہ لیں اور باقی یہاں کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں شرفراز صاحب سب سے اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو 346 بار بار یہ بولا جا رہا ہے پلائن کر چکے ہیں ہندو پریوار اس کی بجائے اس چیز پر دھیان کیوں نہیں دیا جا رہا کہ جو دنگا پیڑیت پڑے ہیں آج ان کے پاس رہنے کے کھانے کے لیے روٹی تک نہیں ہے چھت نہیں ہے ان کے پاس اس کی طرف کسی بھی راجنیتی پارٹی کا دھیان نہیں ہے بس یہ ہے کہ وارڈ بینک کو بڑھانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے ماں سے نکل کے آئے ان پر کسی نے دھیان نہیں دیا اگر یہاں سے کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے وہ اپنی مرزے سے جا رہا ہے یہاں پہ کوئی ایسا دنگا آج تک نہ ہوا اگر دنگا جو بھی کچھ در بتا رہے ہیں وہ ان راجنیتی کی وجہ سے یہ ہوا دونوں جتنے بھی یہاں سے راجنیتی پرانی چلی آ رہی دونوں نے خوب اچھی طرح بڑھاوا دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک اور سانسد حکم سنگھ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ 346 ہندو پریوار جو ہیں پلائن کر چکے ہیں کہہ رہانا سے وہیں محمد علی صاحب نے ابھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ 500 کے قریب مسلم پریوار بھی کہہ رہانا سے جا چکے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھے گئے یہ پولٹیکل سوشہ ہے پولٹیکل اعتبار سے اس کو رنگ دیا جا رہا ہے 2017 کی تیاری کے لیے ورنہ تو یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پلائن کا مدہ کوئی اس طریقے کا مدہ نہیں ہے پولٹیکل مدہ بنایا جا رہا ہے جہاں مانے سانسد جی نے تین سو پینتالیس یا تین سو ستر کی لشٹ دی ہے ہندووں کے پلائن کی وہیں ہماری نظر میں 500 کی اب تک پلائن کی لشٹ میرے پاس آ چکی ہے اور ایک ہزار کے قریب پلائن کی لشٹ آ جائے گی شام تک مسلموں نے بھی پلائن کیا ہے سب بیجنس کا پلائن ہے اگر کہیں کچھ ہوا ہے پلائن کوئی دباؤ کے لیے ہوا ہے تو وہ صرف پولٹیکل پریوار جو ہیں ان کی گنڈا گردی کی وجہ ہے جو ہے کچھ لوگوں نے وہ چند لوگ ہیں پلائن کیا ہے جو دبے کچھلے لوگ چلے گئے ہیں ورنہ تو دونوں کمیونٹی نے جو ہے پلائن کیا ہے ہندوز نے بھی اور مسلمان نے بھی اور میں تو یہ کہوں گا کہ بابو حکم سنگھ تین سو پینٹالیس کہہ رہے اگر صحیح آقلن کیے جائے تو بیجنس کے لیے تقریباً ایک ہزار ہندو چلے گئے اور پانچ ہزار کے قریب مسلمان چلے گئے جب صحیح گردنا سرکار کرائے گی آج کیرانہ میں آپ نے ایک ساماجک کاریہ کرم کرائیا اس میں آپ نے تین ہندو دھرم گروہوں کو بلائیا ہندو دھرم گروہ بلانے کے پیچھے آپ کا کیا کارن ہے کیا سوچ رہی ہے آپ کی کہ کیرانہ کی جنتہ کے لیے خاص طور پر کیا اثر پڑے گا اس چیز کا دیکھئے یہ سرو دھرم سنسد کے دھرم گروہ تھے پانچوں کے پانچوں ان کو بلانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ کیرانہ کی جنتہ سے سمواد کریں بازاروں میں وہ لوگوں سے ملے سب نے کہاں یہاں سانتی ہے پیار محبت ہے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے چونکہ وہ ٹی وی چینلوں پر دیکھ رہے تھے دوسرے ممالک سے چکے ہوئے سانتی سانتی سمیلن میں جاتے ہیں باہر سے ان پر فون آ رہے تھے کہ کیرانہ میں ایسا گئے وہ میرے سمپرک میں انہوں نے کہا بھائی محمد علی کیا کیرانہ کے اندر ایسا ہے میں نے انہیں کہاں دھرم گروہوں کہاں کہ نہیں ایسا نہیں آپ لوگ آئیں تو انہوں نے ایک سانتی مارچ نکالا پورے بازار کے اندر اور ایک سانتی کا سندیز دیا کہ سر و دھرم کے لوگ ہندو مسلم سیکھ عیسائی یہی سندیز دینے کے لئے وہ لوگ آئے تھے یہاں ایک اور کیرانہ میں ہندووں کے پلائن کی بات چنگاری پکڑے ہوئے ہیں تو وہیں دوسری اور مسلمانوں کے بھی پلائن کی بات سامنے آئی ہے تو دیکھنا اب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا کیرانہ کی آمجنتہ پر اور اتر پردیش کی راجنیتی پر کیا اثر پڑتا ہے کیمرہ پرسن انوار کے ساتھ رجل سنگھ کی ریپورٹ بی سی آر نیوز کیرانہ کیرانہ کا پلائن ماملہ اب ایک نیا مور لیتا نظر آ رہا ہے جہاں کیرانہ کے موجز یعنی ذمہ دار لوگ اس بات کو شیرے سے نکار رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی پلائن کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ یہاں سے پلائن کر رہے ہیں وہاں اپنے بزنس کو لے کر چنتی تھے اس میں ہندو بھی ہیں اور مسلم بھی مگر کچھ سیاسی لوگ اس کو راجنیتک مدبنا کر 2017 کے چناؤ کے لئے اپنا وارڈ بینک بنا رہے ہیں آج کیرانہ میں ایک ساماجی سماروں کا آئیوجن کیا گیا جس میں سبھی دھرم کے دھرم گروہوں کو عام منترت کیا گیا اور سبھی دھرم گروہوں نے کیرانہ کے بازاروں میں گھوم گھوم کر اس مدے کا جائزہ لیا کہ پلائن کی بات سچ بھی ہے یا ویسے ہی جھوٹی افوا فیلا دی گئی ہے تو آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس مدے پر ابھی ہم یہاں سے باجار میں جائیں گے ہم لوگوں سے بات کریں گے ہم ہندو پرمپرہ کے بھائیوں سے بات کریں گے ہم جین وندگوں سے بات کریں گے ہم مدرسے میں مسلم بھائیوں سے بات کریں گے اور اس کے بعد ہمارا یہ یہ کہنا ہے اگر کسی نے یہاں سے پلائن کیا ہے وہ واپس لوٹ کے آئے ساروہ دھرم سنسد اس کی جان مال کی سرکشہ کی گیرنٹی لیتے ہوئے بھارے سرکار سے اور یوکی سرکار سے بھی بات کرے گی اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ ہماری بھارت کی بھی سہستہ یا نکتہ میں اکتہ تھی ساروہ دھرم سدبھاو کی ہم آپس میں بھائی چارہ پریم اور شوہرد رکھیں یہی سندیس دینے کے لیے ہمارا آنے کا عدیس ہے جس نے بھائی کی بھائی کی اکھیا ہو گئی تھی اس بھائی کی دکان پر گئے اس سے بات کی راستے میں ایک جین پریوار کی دکان آئی وہاں پر رکھے اس سے سمباد کیا ہم اپنے طریقے سے ستی کی خوج کرنا چاہتے ہیں ستی کی تہمے جانا چاہتے ہیں تتھیوں کو جھٹانا چاہتے ہیں جس سے کی ہم سرکار کے سامنے بھی ساروہ دھرم سنسگ اوچیت بات رکھ سکے سب کے ساتھ نیائے ہو سکے ہم کسی سیاست سے نہیں ہے کسی پارٹی سے نہیں ہے کسی کٹرپنتی قوم سے نہیں ہے ہم ساروہ دھرم کی بات کرتے ہیں انسانیہ دھرم کی بات کرتے ہیں مانویے ایک تاکی بات کرتے ہیں کچھ سے بات کیے ہیں کچھ بھائیوں سے ابھی ہم اور بات کرنے کے لیے یہ سر بانہ ہو نہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مول خراب کرنے کی بات ہے نہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مول ٹھیک ہے ہمارا ایک ہی کہنا ہے کوئی بھی پلائن کر کے گئے تو واپس آئے ان کی جانمال کی سرکشہ ہو سب پریم اور بھائی چارے سے رہے ہیں آپ بس میں مل کر نہیں رہے پا رہے ہیں اور اس کے لیے نام آپ کے شہر کا آپ کے تس پیٹا بندہ یہ ہمارے لیے ٹھوپ مرنے کی بات ہمارے بابا دادا ہمارے پوٹھے برسوں سے دھرتی پر رہے یہ بل یہ دیش سبتہ ہے کسی کا جادہ یا کسی کا کم نہیں کہ سبتہ ہاں نے بابا ساکھ بھیم رہا اور میٹ کر رہے ہیں ہم کی دیا آئے کہ ہم سب ایک سوٹر میں بنتے ہیں ایک بھارت کی سبتہ ہے ایک بھارت باتا کے خود رہے ہیں بھائیوں تو بھائیوں سے وشیس طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس کو مسلم سماج کو اس آڈیٹوریم نے اس آج میں بھلا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہاں تو بھاپنا پہ ہی اپنی جاہاں نہیں رکھتے ہیں اپنی شکتوں کے ساتھ اچارشری بھوکیش بھنیدی کا سوامی جیدی کا یہ پانکرتی کا ہمارے سلسار چانڈوں کی کیا جو بھملا صاحب بھوکیش 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 بھوکی اگر مجھے ریان بننا ہے تو ہنپو کا پیان لینا بھی پڑے گا ہم لوگوں کو مطبید کر من بھید کر بھول کیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ باگ سے جیسے کسی بھول کو الگ کر دیا جاتا ہے یہ ٹھیک ویسا ہوگا مگر جب تک سرو دھرم دھرم آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے کندھے سے کندھا منا کر آپ کی بات خسپ لے کون تک لے کر جائے گا جہاں سے اس سمسیاں کا صحیح سماندھار نکلے اور اگر جو یہ سمسیاں نہیں ہے تو یہ ٹی وی چینلوں کی جیگن بن کر پرتی دن کو سکھی اندھا ہونا آپ لوگوں کا پیار اس تک بعد میرے پاس شبت نہیں ہے کہ میں اسے بیاد کروں پر اتنا جرور کہوں گا کہ بندستے کے پانچ کو پرمادوں میں عبادت کے دنوں میں آپ سب لوگوں کے بیچنا کر سبھی موجز یعنی ذمہ دار لوگوں اور دھرم گروہوں کا صرف یہی کہنا ہے کہ اس مدے پر سیاست نہ کی جائے اس مدے کو سیاسی مدہ نہ بنایا جائے سبھی لوگ پیار سے ملجل کر رہ رہے ہیں جی ہاں بیشیا نیوز کے لیے کہرانہ سے سمادہ تانوار کی ریپورٹ